ناظرین اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لوگ سبھا کی سیکیورٹی میں لاپرواہی کے معاملے کو لے کر پارلیمنٹ عملے کے آچ ارکان کو معتل کر دیا گیا ہے لوگ سبھا کی سیکیورٹی میں گزشتہ روز ہونے والی کوتاہی کے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے آج پارلیمنٹ عملے کے آچ ارکان کو معتل کر دیا گیا خبر سے ایجنسی کے مطابق پارلیمنٹ عملے کو ان آچ ارکان کو لوگ سبھا کی سیکیورٹی میں ہونے والی کوتاہی کی جاری آلہ سطھی جانچ میں ابتدائی سطح پر پائی جانے والی غلطیوں کی بنیاد پر معتل کر دیا گیا ہے دریاسنا کانگریس کے سینئر لیڈر منیش تیواری نے آج پارلیمنٹ کی ایک مشتر کا کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا جس میں پولیسنگ سیکیورٹی اور قانون کا تجربہ رکھنے والے ارکان شامل ہوں تاکہ 13 دسمبر کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں کوتاہی کی تحقیقات کی جا سکے ناظرین ادھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ سیکیورٹی چوک کے سلسلے میں سائی ٹی تشکیر دی ہے پانچ ملزمین حراست میں ہیں اور ایک کی تلاش اب تک جاری ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ سبھا سیکیورٹری جنرل کے خط پر وزارت داخلہ نے سی آر پی ایف ڈائریکٹو جنرل انیش دیال سنگھ کی صدارت میں سائی ٹی تشکیل دی ہے 13 دسمبر کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں بڑی خامی دیکھنے کو ملی جب وزیٹرز گیلوری میں بیٹھے دو لوگ لوگ سبھا میں کود پڑے اور ایوان کی کاروائی کے دوران اراکی نے پارلیمنٹ کی جگہ پر اچھلتے باگتے دکھائی دیئے انہوں نے ایوان میں پیلے رنگ کا دھوان بھی فیلا دیا جس سے افراد افری کا ماحول فیل گیا حالانکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور دونوں افراد کو اراکیر پارلیمنٹ نے پکڑ کر سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کر دیا ایک طرف ایوان زیری میں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف پارلیمنٹ احاطہ میں دو دیگر لوگوں نے تانہ شاہی نہیں چلے گی نعرہ لگاتے ہوئے وہاں پر دھوان فیلا دیا اب اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے مرکزی وزارت داخلہ نے سائی ٹی تشکیل دے دی ہے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے کہا کہ لوگ سبا سیکیٹری جنرل کے خط پر وزارت داخلہ نے سی آر پی اپ ڈائریکٹر جنرل انیش دیال سنگھ کے صدارت میں سائی ٹی تشکیل دے دی ہے اس میں دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے افسران بطور رکم شامل ہوں گے اس بیان میں یہ بھی جانکاری دے دی گئی ہے کہ کمیٹی اس بات کی جانچ کرے گی کہ سیکیورٹی میں چوک کس طرح ہوئی اور سیکیورٹی میں ہوئی کمی کی وجہ جاننے کے بعد کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ سیکیورٹی بہتر کرنے کو لے کر بھی جلد رپورٹ پیش کرے گی بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں مجموعی طور پر چھے لوگ شامل تھے جس میں دو نے لوگ سبا کے اندر ہنگامہ مچایا اور دو پارلیمانی احاطے میں ہنگامہ کر رہے تھے ان چاروں کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے اور پھر مزید ایک شخص کی گرفتاری عمل میں آئی پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پانچ لوگ پکڑے جا چکے ہیں اور ایک فرار شخص کی تلاش جاری ہے لوگ سبا میں کودنے والے شخص کی شناک ساغر شرما اور منورنجن ڈی کی شکل میں ہوئی ہے عمول شنڈے اور نیلم کو پارلیمنٹ ہاؤس کی باہر سے پکڑا گیا ہے ان کا پانچ و ساتھی لالت بھی پارلیمنٹ میں چاروں کے ساتھ آیا تھا لیکن ہنگامہ ہونے پر وہ بھاگ نکلا جو اب بھی فرار ہے ان کا چھٹا ساتھی ویکی بھی پولیس کی گرفت میں ہے لیکن وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں آیا تھا خبر اصائی جنسی کے مطابق پولیس ذرائق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سبھی ملزمین کافی دن سے منصوبہ بندی کر رہے تھے سبھی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ذرائق کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی جانچ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کر رہی تھی ملزمین کے گھروں پر چھاپا ماری بھی کی گئی ہے اور ان کے گھر والوں سے پوچھتاش بھی کی جا رہی ہے ذرائق کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی جانچ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کرے گی ملزمین کے گھروں پر چھاپا ماری بھی کی گئی ہے اور ان کے گھر والوں سے پوچھتاش بھی کی جا رہی ہے